اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں شیشم کا خوشک ٹیمبر جو کہ کم سے کم تیس انچ لپیٹ کے اندر ہے اور زیادہ سے زیادہ دس فٹ لپیٹ کے اندر اور اس کی جو لیندھ ہے وہ دس فٹ سے بارہ فٹ تک ہے تو آپ اس کو بغور دیکھئے گا یہ فل رنگ کے اندر مال ہے اور کٹھا مال ہے اور اس کے مالک سے بھی ہم بات کریں گے پہلے آپ مال کا بغور جیزہ لے لیں یہ تقریباً تین پھڑیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس مال کی جو کوالٹی ہے وہ کچھ اور ہے وہ جو دوسری پھڑی انہوں نے لگائی اس کی کوالٹی تھوڑی اس سے اچھی ہے پھر جو تیسری پھڑی ہے انہوں نے لگائی ہے وہ اس سے بھی آلہ کوالٹی کا مال ہے کٹھا اور فل رنگ کے اندر تو ہمارے کل سبسکرائبر میں سے بھائی سرور صاحب بھی ادھر کا ویزٹ کر کے گئے ہیں میں نے ان کو ویزٹ کرایا ہے اور جو اس کا مالک ہے ان سے بھی ان کی ملاقات کرائی ہے تو آپ پہلے ان کو مال کو چیک کیجئے گا کٹھا بھی ایک ہی نہیں ہے بھی ایک ہی고요 جو چک کی کٹھا بھی انگیز چھیں جو صاحب یا سرور صاحب کی کٹھا بھی انگیزیں سرور جو ça بھی اندر چھتا بھی اندر چھتا بھی اندر موسیقی 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 ویورز یہ ہے دوسری پھڑی موسیقی 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 یہ ہے اس کی لیند موسیقی 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 فل کلر اب چلتے ہیں تیسری پھڑی کی طرح یہ ہے تیسری پھڑی موسیقی یہ اس سے اچھی کوالٹی جو کہ مجھے بھائی سرور صاحب جو زلہ جھنگ سے تشریف لائے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ان دو پھڑیوں سے زیادہ اچھا مال ہے تو ان کی مالک سے ڈسکس بھی ہوئی اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا یہ تقریباً تین گاڑیوں کا مال ہے یہ تینوں پھڑیاں ہیں ایک یہ ایک یہ ایک وہ پھڑی اور پھر وہ یہ تین پھڑیاں ہیں تو ویور چلتے ہیں اب اس مال کے مالک کے پاس آئیے ہمارے ساتھ ہے آئیے ہمارے ساتھ خوشک ٹیمبر کے مالک کے پاس جن کے ساتھ ریٹ نشکس کریں گے اب ہم آئے ہیں خوشک ٹیمبر اور اس خوشک ٹیمبر کے مالک کے پاس جن کی جہاں پر آرہ مشین جو کٹائی کرتی ہیں لکڑی کی ان کی ادھر دکان بھی ہے تو ہم آپ کو ملوائیں گے خوشک ٹیمبر کے مالک سے جو خوشک ٹیمبر کا اور ششم کا ٹیمبر کا کام کرتے ہیں حضرت خان صاحب سے حضرت خان صاحب سے اچھا حضرت خان بھئی آپ یہ بتائیں آپ صرف ٹیمبر کا کام کرتے ہیں سفیدہ اور خگل وغیرہ کبھی آپ کام کرتے ہیں یعنی کہ ان کے ٹوٹوں کا کام کرتے ہیں موٹے پیسز کا کام کرتے ہیں تو حضرت خان صاحب یہ جو ہم ٹیمبر ابھی دیکھ کر آئے ہیں اس کی اس کا جو سائز ہے کم سے کم جو لپیٹ ہے اس مال کی وہ سائز آپ ہمارے ویور کو بتائیں اور زیادہ سے زیادہ کس میں اس میں جو یہ مال پڑا ہوئے ہیں تو ویورز یہ جو مال ہے اس کے اندر کم سے کم تیس انچ لپیٹ اور زیادہ سے زیادہ دس فٹ لپیٹ میں مال ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو حضرت خان صاحب آپ ہمارے ویورز کو بلکل کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کنسیشن کر کے ریایت کے ساتھ آپ ریٹ بتائیں آپ اس کا کیا ریٹ اس کا پچیس سو روپیٹ ہے پچیس سو روپیٹ ہے پچیس سو روپیٹ ہی مان آپ یہ بہت جو ہے پچیس سو روپیٹ سے کم یہ فل رنگ کے اندر مال ہے فل رنگ یہ تھی بلکل فل رنگ کٹھا مال ہے یہ کٹھا مال ہے تو ویورز یہ کٹھا مال ہے بلکل خوشک مال ہے اور اس میں ہمارے ویورز میں سے بھائی سرور جھنگ سے تشریف لے کر آئے تھے میں نے ان کے ساتھ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں بھائی سرور صاحب جلہ جھنگ کے ہیں ان کا وہاں پر فرنیچر کا بہت بڑا بزنیس ہے تو میں نے ان کی ملاقات کروائی تو ان کے ساتھ ان کی سیٹنگ انشاءاللہ تعالی بن جائے گی وہ ابھی واپس گئے ہیں پھر وہ کچھ سوچ کے ان کے ساتھ سودا بنائیں گے اور اگر آپ میں سے بھی کوئی ٹیمبر خرید نہ چاہیں تو ہم ان کا حضرت خان صاحب کا آپ کو کونٹیکٹ نمبر دیں گے پھر آپ بھی ان سے رابطہ کیجئے گا تو حضرت خان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ویورز ہمارے چینل میرا مطلب یوٹیوب کے دھرو اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے تو آپ کوئی کنسیشن یا ریائد کریں گے اسے تو نہیں پچیس سو سے تو کم نہیں دو گیا یعنی یہ فائنل ریٹ آپ نے آگے میرا ریٹ لگا ہوں گا ہے ساڑھی تیس سو روپے لگا ہوں گا تو ویورز بھائی حضرت خان صاحب کا کہنا ہے ساڑھے تیس سو روپے فی من ریٹ میرا لگ چکا ہے اور میں نے پچیس سو روپے سے کم نہیں دینا ہے چونکہ یہ پتھان ہیں اور پتھانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ زدی تو بہت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کے اس ریٹ میں سے کچھ نہ کچھ کنسیشن موقع پہ جب آپ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سے ان سے ریایت کرائیں گے تو حضرت خان صاحب بہت مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے ہمارے ویورز آپ سے کنڈیکٹ میں رہیں رابطے میں رہیں اس کے لئے آپ اپنا موبائل نمبر دیں 0344 0344 439 439 339 339 تو ویورز آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت ہاتھ سلام ہو گئی 439